بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقیناً اچھے سے ہوں گے اور خیریت ہوں گے میں ہوں سمینہ جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام لذت اللذت پرگرام میں آپ تمام لوگوں کو خوش رام دیت کہیں گے اور سب کے لیے بہت سارا اور دھیر سارا پیار میری پوری ٹیم کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے تمام دیکھنے والوں کو اچھا رکھے خوش رکھے اور جناب بتائیے کیسا گزرا آپ کا دن اور کیسے آپ نے صبح کا آغاز کیا definitely بہت اچھے سے کیا ہوگا اس امید کے ساتھ ایک دن کا آغاز کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا دن بہت خوشگوار ہو اور بہت ہی positive سوچ آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام چیزیں بہت اچھی رکھیں کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ امید پر دنیا قائم ہے واقعی امید پر دنیا قائم ہے آپ امید اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں اچھی رکھیں گے اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم امید اچھی رکھتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم رات میں سوتے ہیں لیکن رات کو سوتے وقت ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم صبح اٹھ پائیں گے کیونکہ بھی نہیں اٹھ پائیں گے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم علام لگاتے ہیں علام لگاتے ہیں صبح اٹھنے کے لیے اور یہ ہے ہماری ایک اچھی امید جو ہم اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں گے اور اپنے کاموں کا آغاز کریں گے تو اچھی امید رکھیں اپنے آپ سے بھی رکھیں اپنے اللہ سے بھی رکھیں اپنے اٹھ گز رہنے والوں سے بھی اچھی امید رکھیں گے انشاءاللہ بہت پوزیٹف رہیں گے آپنا ہمیشہ آپ اپنے ذہنوں میں پوزیٹف سوچ کو رکھیں گے تو دن بھی اچھا گزرے گا آپ کا وقت بھی اچھا گزرے گا اور آپ کے کاموں میں اللہ تعالی بہت ساری برکتیں بھی عطا کرے گا انشاءاللہ جی جناب آج کیا بنا رہے جا رہے ہیں آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیقے بہت ہی امیزنگ سے ہم بنائیں گے گلاوٹ کے کباب گلاوٹ کے کباب بہت مشہور ہوتے ہیں اور بہت دی شوق سے کھائے بھی جاتے ہیں تھوڑا سا ہر جگہ کا سٹائل مختلف ہے لکنوی گلاوٹ کے کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور وہ مٹن سے بنائے جاتے ہیں مٹن یعنی بکرے کی گوش سے بنائے جاتے ہیں لیکن آج ہم یہاں پر بنا رہے ہیں لگا گلاوٹ کے کباب کس سے ہم بنائیں گے بیف کے حقیمے سے کیسے بنائیں گے یہ آپ دیکھے گا اب زہرے جب آپ گوش کی کوئی چیز بناتے ہیں تو کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسی چیز بنائیں گے جو سبزیوں والی ہو یا دال بنائیں ہم تو آج ہم بنائیں گے یہاں پر بہت ہی زبدیس سی ایک کڑھائی کڑھائی کونسی ہوگی کڑھائی ہوگی مکس سبزیوں کی کڑھائی اب ایسے تو ہم نے آپ کو چکن کی مٹن کی بیف کی بہت ساری کڑھائیاں بنانا سکھائیں لیکن یہ مکس ویجٹیبل کڑھائی کیسے بنائیں گی یہ اب یہ آپ دیکھے گا اور ساتھ ہی اس کے ہم بنائیں گے ایک بہت ہی زبدیس ہے کھجور کا شیک شیک ہم ڈیفرنٹ فوٹ سے بناتے ہیں لیکن یہ کھجور کا شیک یہ بہت اچھا ہے ان بچوں کے لیے کہ جو بچے آپ کو پیتے ہیں دودھ نہیں پیتے ہیں یا جو بچیاں یا لڑکیاں جو ہے وہ دودھ نہیں پیتے ہیں ایک کھجور کے شیک جو ہے بہت ہی ہلتی ہے ہلتھ کے پوائنٹ فوٹ سے بھی بہت اچھا ہے آپ اس کو پیئے اور آپ یقین کریں آپ کا پردن بہت اچھا گزرے گا اس میں ہم کیلوں کا استعمال بھی کریں کیلہ جو ہے اس شیک کو اچھا تھک کرے گا کھجور ویسے بھی آپ گھر میں رکھیں کھجور گھر میں رکھنا سنت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کھجور گھر میں رکھتے ہیں تو کیا ہے سنت کے ادائیگی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں روزی اور رس میں برکت ہوتی ہے تو یہ ایک نیچرل میٹہ ہے ضرور سکو آپ لوگ کھائیں لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے یہ کھانے کے لیے تو آپ ہر گزمت کھائیے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں آجاتے ہیں اپنی ریسیپی پر ریسیپی کیا ہے ہماری اچھا ایک کام کرتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ہم بیسن بھوننے کے لیے یہاں پر رکھتے ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے ہی بھون لوں گی پین گرم کرتے ہیں یہاں بیسن بھوننے کے لیے رکھتے ہیں ہاں جی اچھے یہاں پر پہلے میں انگیڈینٹ بتا دیتی ہوں یہاں پر سات سو پچاس گرام میرے پاس کھیما ہے اب میں نے کیا کیا 1.5 ٹیبل سپون جو پپیتا تھا کچھا پپیتا اس کے اندر میں نے لگا کے رکھ دیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ آپ تمام چیزیں لگائیں اور لگانے کے بعد آپ اس کو رکھیں گے تو جتنے بھی مسالے ہیں ان سے ایک بہت اچھا سا اس میں ٹیسٹ بھی آ جائے گا تمام مسالے اس میں جلس بجائیں گے اور سب کا ایک بہت بھی اچھا بلنڈٹ سا ٹیسٹ لائے گا یہاں پر پین گرم ہو گیا میں کام کرتی ہوں کہ بھنا بیسن مجھے چاہیے تو میں بیسن کو بھون لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ تقریباً میں تھوڑا سا زیادہ کر رہی ہوں رکھ بچ جائے گا تو ہم اس کو تھاکے رکھ لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پین میں بھی چپک جاتا ہے تو اس سے میں نے دو سے دھائی ٹیبل سپون ڈالا ہے ہلکی آنش پر اس کو کر لیتے اچھا اس کے باقی کے انگیڈین کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں آپ نے تمام چیزیں مکس کرنی ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پیسنا ہے ٹھیک ہے پیسنے میں آپ کیوں کو تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی اور آپ کا بہت اچھا سا قیمہ تیار جگہ بریک آ گیا ایک کام کرتے ہیں میں اس کو بھون کے رکھتی ہوں بائی دی ٹیم یہ تھنڈا بھی سچائے گا اور ہم بریک لے لیتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے آپ سے ہم سوال پوچھیں گے کہ آج ہم آپ کو گلاوٹ کی کباب بنانا سکھا لیں تو کوئی بھی دو اچھے سے کباب کا نام آپ بتائیے جو ہم نے اپنے شو پہ ریسنٹلی بنائے ہیں آپ کو ملے گا اینے سیتر سے بہت ہی اچھا سا گب ایک چھوٹا سا بریک آپ سے ملیں گے ہم بریک کے بعد ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگیم ہمارا آج کا سوال ایک دفعہ پھر میں ریپیچ کر دیتی ہوں ہمارا سوال آج کا یہ ہے کہ آج ہم بنا رہے گلاوٹ کی کب ان کباب کے علاوہ آپ مجھے دو کوئی بہت ہی اچھے سے کباب کے نام بتائیے میں سے تو میں نے بے شمار بتائیں لیکن آپ نے دو اچھے سے کباب کے نام بتانے آپ کو ملے گا اینے کی طرف سے بہت اچھا سا گب اور آپ سوال کا جواب کال کر کے بھی دے سکتے ہیں یا پھر ٹرپل ایٹ وان پہ بھی اس سوال کا آپ جواب دے سکتے ہیں سیون پیفٹی گرائم میرے پاس یہاں قیمہ اس کے اندر میں نے شامل کیا تھا پپیتا ون اینہ ہاف ٹیبر سپون یہ والا اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک ہم زائکی کے مطابق شامل کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ون اینہ ہاف ٹی سپون یہ بلکل سمس صحیح رہ گا ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب باقی کے انگیزوں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں سلائٹلی جب اس کا کچھا پند دور جاتا ہے اور ہلکا سا ایک فلیور نکل کر آتا ہے او بیسلی وہ میں ہی محسوس کر سکتی ہوں لیکن آپ دیکھیں کلر چینج نہیں ہویا اس کا یہ میں ابھی نہیں ڈال لی باقی کے انگیزوں میں ڈال دیتی ہوں یہ ہے فرائی کیوی پیاس ٹھیک ہے فرائی کر کے ہم نے اس کو پیس لیا ہے یہ ڈال دیا اس کا نا ورنہ آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں یہ گئی اس کے علاوہ ہمیں نے بھناوا اور پساوا زیرہ ہے اور اس میں دھنیا ہے اچھا میں نے دونوں چیزیں ملا دیئے گلتی سے تو کوئی بہتسان نہیں ہے آپ لے لیجے گا 1 ٹی بل سپون آپ نے لینا ہے اچھا سانف جو ہے جس سیر میں بھی آپ ڈالتے ہیں تو ایسا ڈالیں آپ کہ اس کا فلیور آپ کو ہلکا سا محسوس ہونا چاہیے تو یہاں مجھے ہلکا چاہیے تو میں اس سے میں اس میں شامل کری ہوں 3-4 ٹی سپون سانف یہ بہت کوئی نورمل سانف ہے اس کے علاوہ کالی والی الائچی یا بڑی الائچی جو ہے وہ ہافہ ٹی سپون پسیوی وہ چلی گئی اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون چھوٹی الائچی پسیوی وہ چلی گئی اس کے علاوہ یہ چیز ہے میرے پاس پساوا گرم مسالہ چلیں جی یہ پساوا گرم مسالہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہ چلا گیا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں یہ گلاب کی پتیاں اب گلاب کی پتیاں دیسی گلاب آپ لیچے گا دھوئے گا اس کے بعد خوش کر کے آپ نے اس کو اپنے گھر میں ٹرے میں رکھ کے اس پر کپڑا رکھئے گا یہ سوچ جائیں گے ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ لیا گی یہ میرے اپنے خود سکھائے ہوئے ہیں یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ڈالوں گی ایک بڑی یہ روائل قسم کے کباب ہے تو اس میں یہ چیزیں جانا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دہی دہی جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون لیکن پتلا نہیں ہونا چاہیے گاڑا دے دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہری میش پیس کے ڈال دیں یا پھر آپ ایسے ہی بھی دال سکتے ہیں یہ گئے اس میں ہری میش ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے دیکھا میں نے ساری چیزیں اس میں ایٹ کر دی تھوڑا سا یہ جائے گا اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ تقریباً وان ٹیبل سپون میکس کر کے اچھا بیسن اس سے میں نے لیا تھا دو سے ڈھائی ٹیبل سپون میں اس میں پورا شامل کریں یہ گیا اس میں بیسن اب میں کیا کروں گی کہ اس کو پیس لوں گی ان تمام چیزوں کو تاکہ اچھا سا ایک ٹیکسٹر آجے میں آپ کو چیک کر رہوں گی چلے جی چوپر لیا چوپر میں یہ تمام چیزیں ہم ڈالیں گے بسم اللہ کر کے بہت ہی اچھے بنتے ہیں کباب لیکن ان کبابوں کو آپ فریز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندھر ہم نے پپیتہ ڈالے اور اگر ہم ڈال کے اس کو فریز کر دیں گے تو جب آپ نکالیں گے وہ بہت زیادہ ٹوٹیں گے ٹھیک ہے چلے جی یہ کیا اب اس کو تین سے چار گھنٹے آپ اپنے گھے میں رکھے گا لیکن میں چکے اس کو فارن بناوں گی اسی لئے میں نے پپیتہ پہلے لگا دیا تھا تاکہ گلاوٹ کی کباب میں کچھ تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے آپ کی مومنٹ میلٹ ہونے شاہیے اچھے سا نکس کر دیں ٹھوڑا سا اور کریں گے چلے مجھے لگ رہا ہو گئے تھوڑا سا اور کروں گی ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھیں بہت اچھا پس گیا ہے لیکن زرا سا مجھے اور مکس کر دیں تاکہ تمام چیزیں اچھے سے اوپر نیچے کر دیتے ہیں چیزوں کو تاکہ ٹیسٹ ایکوال آنا چاہیے نا ہار سے پھر اس کو بس کر لیں گے تھوڑا سا نا ایک دفعہ کر لیتے ہیں چاہتے جی یہ ہم نے ہو گیا گلاوٹ کی کباب کا مکسچر جو ہے وہ ہم نے تیار کر لے اس کے لیے دوسرا بین لے لیتے بول لے لیتے اس میں ہم اس کو نکالیں گے بسم اللہ کر کے آپ لوگ خاموش گئے ہیں جلی لیے آپ سوال کا جواب دیجئے آپ کو ملے گا اینس کی طرح سے بہت ہی اچھا سا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس سینڈوش میکر رکھا یہ آپ کو مل سکتا ہے تو جلدی سے آپ سوال کا جواب دیجئے پھر ٹیپل ایٹ وان پہ آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور جتنے زیادہ آپ سوال کا جواب دیں گے اتنے ہی جیتے ہیں جانسز ہوں جیتے زیادہ ایس ایمس کریں گے اس کو ہم ہٹا دیتے چلنجی اب میں آپ کو ہاتھ سے فیل کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنا اچھا سوفٹ بنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت کل ایسا ہو جانا چاہیے جیسے کہ آپ آٹا گونتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بہترین سا ہو گیا لیکن اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے اور کباب بنا کے اس کی شیلو فرائنگ کریں گے ٹھیک ہے شیلو فرائنگ کریں گے اگر بناتے وقت آپ کو لگتا ہے کہ بہت ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اس میں آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں لیکن اتنا کیجئے گا کہ بس ہلکی سی اس میں بائنڈنگ آجائے بیسن اسی لئے ہم نے اس میں شامل گیا گلاوٹ بھی ہوگی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اچھی بائنڈنگ بھی ہوگی اسی لئے اس کو کم آئل کے اندر فرائنگ کیا جاتا ہے یعنی شیلو فرائنگ کی جاتی ہے اور بہت تیسلو ہیٹ کے اوپر آپ اس کو کیجئے گا بہت اچھے سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ تیس آج پہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا کہ اوپر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر تک یہ گلیں گے نہیں کیونکہ یہ بلکل کچھے کیمے کے کباب ہے تو اس کو بہتر طریقے سے آپ کو بنانا ہے چھوٹے سائز کے بنائی گا بہت زیادہ بڑے مز بنائے گا میں کام کرتی ہوں اس کو ہٹا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے اٹھا کے رکھ دیا بہت اچھا سائز میں فلیور آگیا ہے ساری چیزیں میں ہاتھ واش کرتی ہوں اور آجاتے ہیں اپنی دوسری رسیبی پر اور پھر بریک ٹائم میں میں اس کے چھوٹے کباب بنا کر رکھ لوں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے پراتے کے ساتھ آپ اس کو کھائیے کہ بہت مزے کے لگیں گے بلکل آپ کے موہ میں ایسے لگیں گے جیسے کہ میلٹ ہو رہا ہے آپ کے موہ میں بہت مزے کے بانتے ہیں میں ہاتھ واش کرلوں میرا شائلنگ جی یہ ہو گیا اور آجاتے ہیں ہم مکس ویجیٹیبل کڑھائی اب مکس ویجیٹیبل کڑھائی کیلئے میں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ میں نے تمام جتی بھی ویجیٹیبل ہیں جو ہم کڑھائی میں ڈالتے ہیں بیسے تو آپ نے دیکھا توری ہے لوکی ہے پالک ہے یہ چیزیں ہم نہیں ڈالیں گے اس میں کیا کہ ڈالیں گے آلو ٹھیک ہے بیس جو ہے وہ آلو ہی ہے اس کا بیسیک ہے آلو مٹر گاجر شملا مرش ٹھیک ہے ہم ان چار سبزیوں کا سمال کریں اس میں اور یہ بھی بہت اچھی لگتی بڑے کے کال ہے چلنجی کالر ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں باقی تفصیل بتاتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام آپا کیسے ہیں آپ بیکو ٹھیک ٹھیک خیریہ سے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں بیگ اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں آپ کا شو بہت اچھا ہے تینکیو تینکیو سو مچ آپ ٹرائے کرتے ہیں چیزوں کو جی جی سالی لیٹ کا مجھے بہت پسنا ہے آپا اچھا لگا چلنج گوڈ ویری گوڈ بہت اچھا اور اسی دوسرے میں فیڈبیک دیا کریں سوال کا جواب تو دیجے آپا سوال کا جواب دوں گا بلکل دیجے شامی کباب اچھا شامی کباب اچھا ٹھیک کباب رشا کباب چلنج گوڈ ویری گوڈ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا اور کچھ کہنا چاہیں گے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے فرمائش ہے تو آپ سب کو بھی کر دیتی ہے آپا چلنج ویری گوڈ لیکن بھارال پھر بھی کبھی احسن ہوتا ہے کہ میرے بھی زیادن سے چیزیں میں سو جاتی ہیں تو کائنڈلی آپ لوگ مجھے یاد دلائے کہ یہ چیز بنا لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا چلیں جی ہمارے کالر جو ہیں بہت ریگولر کالر ہمیں کرتے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ کال ملانا بہت مشکل کام ہے اچھا جی آجاتے ہیں اگین ہم مکس ویجیٹیبل کڑھائی پر اچھا اس کی لیے اب ہم کیا کریں گے گھی میں بنائیں گے کڑھائی ویسے ہمیشہ گھی میں اچھی بنتی ہے لیکن آپ آپ اگر اس کو آلیو آئل میں بھی بنانا چاہتے ہیں تو نیور مائن لیکن طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ ریسٹورنٹ جیسا مزا ہے تو انشاءاللہ آئے گا سہی جی اس کو ہم کم کر لیتے ہیں ہاف کپ ہمیلی میں رو پاس گھی ہے اچھا اس کے بعد اچھا ان کو میں نے کیا کہ آلو میں بھی ان کو میں نے ایسے بوائل کے کہ ہلکی سی معمولی سی میں نے اس میں کسر چھوڑی ہے آلو ہیں مطر ہیں ان سب میں تھوڑ تھوڑی کسر چھوڑی ہے اچھا انگیڈینٹ جتنے بھی ہم نے اس میں شامل کیے ہیں اس اب تر یوں کہ آپ کتنی بنانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ میرے پاس بیسک آلو ہے تو آلو ہم نے زیادہ لی ہیں اس کے بعد مطر ہیں اس کے بعد گاجر ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجے اور یہ شملا مرچ ہے شملا مرچ بلکل ہم لاسٹ میں ڈالیں گے اب یہ کام کرتے ہیں کہ یہاں پر کہ یہ سابت لال مرچ میرے پاس آٹ دس ہے یہ لیں گے اور ہے کرش کیا ہوا لیسن اور ادھ رکھے میرے پاس اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس میں اور یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور ایک لے لیتے ہیں بریک کیونکہ بریک آگیا بریک میں جانے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے سوال آج کا یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کوئی سے بھی دو سے تین اچھے سے کباب کے نام آپ بنائیں جو میں نے اپنے شو پہ بنائیں آپ کو ملے گا اینکھ کی طرح سے بہت اچھا سا یہ سارمش بکر ایک چھوٹا سا بریک ایک بریک کے بعد واپس آگے ہیں بریک ٹائم میں میں نے سوچا کہ کام یہ کرتی ہوں کہ تھوڑا سے کباب بنا کر رکھ لیں دیں تاکہ اچھے سیٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اتنا چھوٹا سائز رکھنا ہے بہت کیوٹ سا پیارا سائز ہے یہ میں نے بنا کر تھوڑے رکھ لیں اب یہ کام کرتے ہیں جو ریسیپی ہم بنا رہے تھے اس پر آ جاتے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں مکس ویجیٹیبل کڑھائی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا کہ پیاز آسواری پیاز یہ ہے ادراک لہسن تھا ثابت اس کے علاوہ ہم نے ثابت لال مرچے ڈالی تھی ہلکہ سا اس کو گھی میں فرائے کر لیا یہ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اب چونکہ تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا نا پیاز آسواری آدراک لہسن تھوڑا سے زیادہ ڈاک کر رکھا ہونے لگا تو میں نے کام کیا کہ اس میں ٹیمارٹر ڈالتی ہے ٹیمارٹر میں نے اس کے اندر بوائل ڈالے اس کی وجہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ یہ ہے آپ بنائیں اور بنانے کے بعد آپ تھوڑا سی پانی میں اس کو بوائل کریں اور اس کو کور کر کے رکھ دیجئے اس سے کیا ہوتا ہے جو تھوڑی سی قصر رہ جاتی ہے وہ بھی اس سے پوری جاتی ہے پانی بھی جلس ہو جاتا ہے کیونکہ پانی جانے ضائع نہیں کرنا اگر ہم پانی ضائع کر دیں گے تو ہماری ساری سبزیاں وہ ضائع ہو جائیں گی ان کی ضائع ساری بہ جائیں گی تو اس بات کا آپ دہان رکھے گا میں ایک ہی پانی کے اندر ساری سبزیاں بوائل کرتی ہیں سب سے پہلے آلو کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں نے مٹر کیے اور اس کے بعد لاسٹ میں گاجر صرف تھوڑے سے پانی میں میں نے ہلکی آنشو میں نے سٹین کر لی اب یہ ہو رہے تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے اچھا میرے پاس یہاں پر موجود ہیں لذت کے مثالے موجود ہیں لذت آپ کا بتا ہے نورس کا فلیکشپ برینڈ ہے بہتی شاندار سا یہ مسالے ہوتے ہیں آپ کے کھانوں کی لذت کو بڑھاتے ہیں بہت میاری مسالے ہوتے ہیں اور یوکی یوئیس ہے اور جامینی وغیرہ میں بھی ایزیلی اویلیبل ہے اور آن لائن آپ ان کا فیس بک پیش بھی ہے مہا جا کے بھی آپ تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا کڑھائی فرائی گوش مسالہ ہے تو تھوڑا سا یہ بھی ہے ایڈ کر دیں اس میں ٹھیک ہے اس سے اور بہت مزدار ہو جائے گئے آپ کی کڑھائی تو آپ دیکھئے گا بچے کتنے شوق سے کھائیں گے اس میں کھلتیوں اور تھوڑا سا ہم یہ مسالہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ گیا تقریباً وان ٹیب سپون ٹھیک ہے جی وان ٹیب سپون میں نے یہ مسالہ شامل کر دیا اور یہ آپ کو ایزیلی مل جائے اور ڈالتی بہت اچھی سی خوش ہوئائی اس کو میکس کر دیتے ہیں اب باری باری کر کے کہ آپ نے دیکھا کڑھائی میں تھوڑے تھوڑے ٹھوڑے ٹماتر نظر آتے ہوئے اچھے لگ رہے تھے اب میں ڈالوں گی اس میں آلو اس کے بعد یہ گئے مٹر میرے پاس آلو جتھے تین سے چار تھے مٹر تقریباً وان این اہا ہاف کپ تھا اور اس کے بعد گاجر ایک بڑے سائس کی گاجر تھی اب دیکھیں کتنا اچھا برائٹ کلر گازر کا یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا اب میں ڈالوں گی اس سے باقی کی چیزیں باری باری نمک نمک آپ دائکے کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پر میں وان این اہا ہاف ٹی سپون شامل کر رہی ہوں لیکن چونکہ میں نے لذت مسالہ شامل گیا تھا اور لیٹی اس کے اندر نمک ہوتا ہے دھیان رکھئے گا یہ چلا گیا اور اب ہم اس میں کیا کیا ڈالیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کٹی وی کالے مرچے اس کے ٹیس کو اور بھی بہت اچھا کرنے کے لیے کٹی وی کالے مرچے کو بلکہ پورا ڈال دیتے ہیں تقریباً وان این اہا ہاف ٹی سپون تھی اس کے ناوہ یہ زیرہ ہے میرے پاس ٹھیک ہے نا زیرہ گیا اس میں تقریباً وان اہا ہاف ٹی سپون کٹا واد دھنیا یہ ہم سب سے لاس پر ڈالیں گے اور ڈالیں گے اس میں زرا سی کسوری میتھی ایک پنچ یہ چلے گے بارکہ ٹی وی ادرک تھوڑی ابھی میں ڈال لیے تھوڑی میں بعد میٹ کروں گی جب ہم اس کو سرف کریں گے اس کے علاوہ کچھ ہری مرچیں ایک سے دو ہم ابھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنا اچھا سا برائٹ سا کلر آ گیا لیکن چکے مجھے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کوک کرنا ہے کہ تمام سبزیوں میں سارے مسالوں کے جو مسالہ ہے اچھے سے جرد ہو جائے تو ہاف ایک کپ پانی ڈال کے میں اس کو دم پر چھوڑ دے گا اور کولر ہیں ان سے بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں سمینہ پا میں بکو ٹک ٹاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں خیریہ سے ہیں اللہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ نے میری فرمائی شاید پوئی کیے یہ جس طرح آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک آر آئیٹم تو بیٹی سے بھی ہے خوبصور پاہ کہا تھے ہے ہاں یہ سوال ہے سمینہ پاہ جی ساڑا ہے آپ نے کبابی کیا کیا لیکن میں چاہتے ہوں اسموکی سمکی کباب چرنری سمکی کباب چرنری سمکی کباب نیشہ کباب میرے یا بچ کیا آپ نے کبابی کیا سمکی کباب بلکل آپ کی آپ کی ایک اچھی انفرادیت ہے کہ آپ جو بھی آئیٹم بناتی ہیں وہ سارا سامان میرے کچن میں اویلیبل ہوتا ہے چلیں یہ تو بہت ایٹم نہیں بولتی ہیں آپ جس کے لیے مجھے بازار جانا پہلے ہیں چلیں گوڈ بیری گوڈ انہاتی میرے کچن میں اویلیبل ہوتی ہے نا اچھا چلیں میری کوشش یہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہی لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ اتنی مہنگائی ہے ہم چاہتے یہ ہی ہے کہ گھر میں جو چیزیں ہیں انہی سے ہم تھوڑا سا ایسی کوئی ویریشن آپ کو بتائیں تاکہ آپ اپنے گھر میں اچھا کھانا بنا سکیں لیکن کیا ہے کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے کے لیے آپ کو بزار بھی جانا پڑتا ہے ظاہر ہے جو بزار میں چیزیں مل رہی ہیں ہمیں وہ بھی تو لینی ہے نا تو تھوڑی سی ویریشن کے لیے ہم ضرور بتا آتے ہیں بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں دیکھیں ہر شخص جو بھی کو کام کرتا ہے اس کا دل چاہتا کہ کبھی تھوڑی سی تاریف کی جائے بہت شکریہ بریک آگیا چلیں ایک کامیں کرتی ہوں کہ یہ تو میں نے یہاں پر رکھ دیا چلیں ایک کام کر دیں بریک پر جانے سے پہلے ہم یہاں پر جو ہم بنائیں گے کھجور کا شروعک اس کی انگیڈنٹس آپ کو جلدی سے اس پر ہم میکس کر لے دیں یہ گیا دو کب دودھ ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس کے علاوہ کیونکہ اس کی انگیڈنٹ بہت سمپل ہیں اور ہم اس میں شامل کریں گے یہ کھجوریں آٹھ دس کھجوریں وہ چلیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ پسیوی چھوٹی الائچی میں ریپیٹ کر دوں گی چھوٹی الائچی چلیں گے اس کے علاوہ یہ کیلے ہیں چار سے پانچ کیلے اس کے اندر شامل کریں گے برف ڈالیں گے اور اس کو بلینڈ میں ڈال کے بلینڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ سب کچھ کریں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بار اور آپ کو پھر ایک بار دیں گے کہ جناب جلدی سے آپ بتائیے ان دو کباب کے نام جو میں نے اپنے شو پر بنائے بسے تو بہت سارے بنائے لیکن دو کے بتا دیدے آپ کو ملے گا اینے چیز سے بہت ہی شاندار سنگے اور میں فرائے کر لیے کباب آپ دیجئے ایک چھوٹے سے دیں ایک بڑے کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور یہاں پر گلاوٹ کے کباب کچھ تو میں نے فرائے کر کے رکھ لیے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جب بھی کباب کا میکشر اٹھانا ہے اچھا آپ نے ہاتھ کو اس طرح سے دبانا ہے دبانے کے بعد آپ نے پھر اس کو اس طرح سے بنانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا سمودھ سا کباب بنا لیتے اور سائٹ سے تھوڑا سا آپ اس کو اس طرح سے کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہی کباب بن گیا اسی طرح سے ہمیں سارے بنا لیتے تھوڑے سا اور بنا لیتے ہیں تین چار اور بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی کڑھائی جو ہم بنا رہے اس کو کپنیٹ کریں گے اب اس میں ہمیں کیا کہنا ہے شملہ مرش شملہ مرش سب سے آخر میں جب بھی کچھ سرونگ کٹ ہے اگر آپ نے بنا کے رکھ بھی لیے نا تو آپ یہ کام یہ کیجئے گا کہ آپ شملہ مرش سب سے لانس میں ڈالیے گا شملہ مرش ایک تو ذرا سے بھی زیادہ پاک جاتی تو کلرلیس ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ پانی چھوڑ دیتی ہے اور جب پانی چھوڑ دیتی ہے تو اس کے کرنچی نس ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ مزے کینے لگی گی کچھ ڈالیں گے اس میں ہم ہری مرش ڈالیں گے اس کے علاوہ میرے پاس باری کا ٹیوی ادھرک ہے جولین کا ٹیوی وہ ہم اینڈ میں شامل کریں گے گارنش کے وقت اور آپ کیا کریں اس میں لیمن جوز بھی ڈالیں گے اور بٹر کے ساتھ اس کو ہم سرف کریں گے اینڈ میں تھوڑا سا کٹاوہ دھنیا میرے پاس رکھا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے جی آپ اسی طرح سے ساری کباب آپ بنا رہے ہیں اور پھر میں آپ کو فرائے کر کے بھی بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بنا کے سائٹس تھوڑا سا آپ اس طرح سے کر لیجئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذرا نیٹنس آ جاتی کباب میں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بنا رہے ہیں اور ہم میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنی دیر اس کو کوک کر رہا ہے تھوڑا سا سلو تھا اس کو ہم تیز کر دیتے ہیں اور کولر ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں مسیس شکیل ہیں لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم آپا وعلیکم اسلام کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں آپا جی آپ کیسی ہیں بیکو ٹھیک تھا بہت مزیم ہے آپ کے سامنے ہوں جی سوال کا جواب دیجئے پہلے دا آپ آپ سوال کیا تھا ہمارا ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانے کوئی سے بھی دو اچھے سے کباب کے نام آپ بتا دیجئے جو میں نے اپنے شو پہ بینائے ہیں ٹھیک ہے نا آپ چپلی کباب اور موسی کباب اچھا گوڈ ویری گوڈ چینل ٹھیک ہے آپ بہت اچھا بنا رہی تھی بریانی اور ہماری لائٹری آچھا بریانی نہیں بنا رہی ہے آپ پریشان ہوئی ہے مکس ویریٹیبل کڑھائی ہم بنا رہے تو ساتھی گلاوٹ کے کباب بڑھنے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے گا اور کچھ کہنا چاہیں گی بریانی چیزیں بڑھنے بریانی چیزیں بریانی چیزیں خیلی بریانی چیزیں اور یہ جناب یہ ہو گئے ہیں بس ہم نے اس کو اتنی ہی دیر کوک کرنا ہے بہت دیر تک ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں کیونکہ بہت اچھا پسا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تو ہم نے گلاوٹ کے لیے اس کے اندر ڈالا تھا کچھا پاپیٹا اور چونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو اتنا ٹائم نہیں دیا لیکن کائنڈلی آپ ضرور ٹائم دیجے گا صحیح جی اور یہ دیکھیں یہ ہے میں یہ نکالتی چاہتی ہے کتنے زبادست پراتے کے ساتھ آپ کھائیے گا آپ کو مزہ آئے گا بہت نا چاہیے یہ تھوڑے سے رہ گے اس کو بھی میں کرلوں اور اس کے بعد ہم اپنی کڑھائی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے آپ اپنی کھر میں ٹائم کائنڈلی ضرور دیجے گا کیونکہ ہمارے پاس میں نے پاپیٹا ضرور لگا کے رکھا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ تھوڑی سے پندرہ منٹ پہلی میں نے لگایا تھا لیکن بہرحال جب پیس لیتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں آپ ہی دیکھیں گا کہ آپ کے لیے بنانا بھی آسان ہوگا اور سکھنا بھی آسان ہوگا کیونکہ اس کی ساری بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھے سے سکھنے چاہیے اور اسی لیے آپ اس کو چھوٹا بنا دیں ٹھیک ہے جی اب بریک کا ٹائم آگیا بریک کے بعد جب آپ سے ملیں گے تو انشاءاللہ ہماری چیزیں کمپلیٹ ہوں گی لیکن بریک پر جاننے سے پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں اور ساتھ ہی یہ جو کیلے رکھے ہوئے یہ اس میں ڈال کے اس کو بلینڈ کروں گی ایک کام کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا اچھا سا اس کا کلر آگیا خوبصورت سف اب کچھ چیزیں جو رہ گئی وہ میں ڈالتی ہوں پھر ہم بریک لے لیں گے خوٹاوا دھنیا اس کے علاوہ ہم اس ڈالنا چاہیے نہ ڈالنے کوئی مل سکتے ہیں شملا میرچ یہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو بہت اچھا سا میکس کلر یہ دیکھیں گی کیا زب درست کڑھائی کی شکر نکل کر آگئی اور آپ سے اب ہم ملیں گے ایک بریک کے بعد جلدی سے سوال کا جواب دیتے ہیں اب ہمیں سوال ہمارا آج کے یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ جناب کوئی سے بھی دو اچھا سی کواب کے نام ایک چھوٹا سپری میکس ویشٹیبل کڑاہی میکس کریں گھی گرم کرکس میں کٹا درک لحسن اور ثابت لال مرچ ڈال کر فرائے کریں اور ٹیمارٹر شامل کر کے اچھی طرح مسالہ بھون لیں پھر تمام سبزیاں ملا کر مکس کریں ساتھی نمک کٹی کالی مرچ کٹا دھنیا زیرہ اصوری میتی لیمون کا رس اور ثابت ہری مرچ ڈال کر چار کھانی کے چمچے پانی ڈال کر چار منٹ دم پر رکھیں رش میں نکال کر باری کٹی ادرک اور مکھن کے ساتھ گانش کریں اور نان کے ساتھ سرف کریں خجور کا شیک اجزہ دودھ دو کپ خجور دس سے بارہ آدھات کیلے چار آدھات الائچی پاورڈر دو چھٹکی برف ایک کپ ترکیب بلینڈر میں دودھ خجور کیلے الائچی پاورڈر اور برف ڈال کر بلینڈ کر لیں پھر گلاس میں نکال کر سرف کریں گلاوٹ کے کباب اجزہ بیف قیمت 750 گرام بھنا اور پسہ ذینیاں دھر کھانے کا چمچا بھنا اور پسہ زیرہ ایک کھانے کا چمچا پسی چھوٹی الائچی تین چاہتھائی چاہی کا چمچا پسہ پپیتا دھرک لہسن دھر کھانے کا چمچا پسی سوف تین چاہتھائی چاہ pais پسی بڑی الائچی آدھا چاہ پسی تلی بیاس تین کھانے کے چمچے اسی ہری مرچ دو کھانے کی چمچے خوش گلاب کی پتیاں دو کھانے کی چمچے منا بیسن دو کھانے کی چمچے پانی نکلی دہی دو کھانے کی چمچے گھی تلنے کے لیے پیاس کے لچے گانش کے لیے سرکیب بیف قیمے میں پیاس کے لچے اور گھی کے علاوہ تمام اجزاء ملا کر تھوڑا سا پیس لیں اب قیمے کو کبس کم ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اس کے کباب بنا کر گرم کھی میں شیلو فرائے کر لیں آخر میں پیاس کے لچوں کے ساتھ سرف کریں مکس بجٹیبل کڑا ہی تمام سبزیوں کو موٹا کاٹ کر الگ الگ اُبالے مٹر الگ اُبال لیں گھی گرم کر کے اس میں کٹا درک لحسن اور ثابت لال مرچ ڈال کر فرائے کریں پھر ٹیمارٹر شامل کر کے اچھی طرح مسالہ بھون لیں پھر تمام سبزیاں ملا کر مکس کریں ساتھی نمک کٹی کالی مرچ کٹا دھنیا زیرہ خسوری میتی لیمون کا رس اور ثابت ہری مرچ ڈال کر چار کھانی کے چمچے پانی ڈال کر چار منٹ دم پر رکھیں رش میں نکال کر باری کٹی ادرک اور مکھن کے ساتھ گانش کریں اور نان کے ساتھ سرف کریں جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہماری پریزنٹیشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے کباب بہترین سے فرائے ہو گئے ہیں بہت ہی اچھے بنیں کیونکہ یہ بہت ہی بازگت اثر تھا ہے کہ گلاوٹ کے کباب میں اگر زیادہ دے تک آپ پاپیتہ لگا کر رکھیں تو وہ اتنے اچھے نیتے ہیں لیکن یہ کھانے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں مزدار ہیں اور ہینڈل بھی بہت اچھے ہوئے تو آپ دیکھیں اس کو دو طرح سے سرف کیا آپ جس طرح سے اس کو دل چاہے اس کو سرف کریں لیکن میں ایک بات پھر یہ کہوں گی آپ کچھ بھی بنائیں آپ چٹی بھی بنائیں تو اس کو اچھے پیالے میں سرف کریں تاکہ کیا ہوتا ہے کہ کھانے والے کا دل چاہتا ہے تو سرونگ جو ہے ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ کھانے بناتے ہیں تو تھوڑی محنت اس پہ بھی کیا کریں انگیڈینٹ پہ تو آپ کرتے ہیں لیکن ان چیزوں پہ بھی آپ محنت ضرور کیا کریں کڑھائی میں ہم نے کیا کیا تھا کہ لانسٹ میں اس کو مکس کیا اور اس کے بعد نکالا اور آپ نے دیکھا محنت سے باریک کا ٹی وی ادھرک ڈالی ہے اور تھوڑا سا مکھن کے ساتھ اس کو سرف کر دیا کڑھائی کوئی بھی ہو اگر تھوڑی سے مکھن کے ساتھ سرف کریں تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن سابٹو یو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ مٹ ڈالی گا اور یہاں کھجور کا شیک بہترین شیک ہے ان بچوں کے لیے کہ جو کھانا کم کھاتے ہیں آپ ان کے لیے کھجور کا شیک بنا ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کو خود بھی پینے میں اچھا لگے گا جو بچے ہیں سکول کالوجز جاتی ہیں ان کے لیے تو اور بھی اچھا ہے کہ کھجور ہے کیلہ ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں دودھ ڈالا تھا اس سے ہم نے چینی شامل نہیں کیے کیونکہ کیلے کی مٹھاس اور کھجور کی اپنی مٹھاس سے سلائٹلی کم آپ کو میٹھا لگے گا لیکن بہت مزید گا چھوٹی الائچی میں نے اس ٹیس میں شامل کی ہے کہ وہ حضم کرتی ہے چیزوں کو آپ دیکھئے گا کہ اس کا ٹیس بھی اچھا لگے گا اور ایک بہت ہی یوسفل اور بہت مزدار گھر میں ہی آپ شیک آپ کسی کو بھی بنا کر آپ دیتے ہیں تو اس کو بہت اچھا لگے گا اور کل کی رسیپی کیا ہے ہماری اس کے ساتھ ہاں بھنڈیاں بنیں گی ہماری کالر نے کہا تھا کہ آپ سبزیاں نمیناتی ہیں آپ دیکھیں کہ کل ہم بنیں گے فرائے بھنڈی آلو بنیں گے کیسے بنے گا اور اس کے ساتھ میں پیسٹ بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی تاکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو مسالہ ہے آپ کھر پر بنائیں اور اس کے بعد آپ اس کو فریش بھی رسیت لیں بہت ہر مسالے کی اتنی زیادہ لائف نہیں ہوتی یہ تمام تفصیلات میں آپ کو کل بتاؤں گی ہمارے آج کے ونرے حمزہ ہیں نماز شاہد حمزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے وین کیا ہے اینس کی طرح سے بہت اچھا سا سینڈوش میکر کل کے پرگرام آپ لوگ ضرور دیکھئے گا آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے پرگرام کو دیکھا اپریشیٹ کیا ہمیں فون کالز کی اور ہماری ریسی پی کو فالو کیا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دیکھ تیرے یہ مسالہ چنل کی کہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی